کیا آپ جانتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں وہ پہلے سے ہی آپ کا ہے بس آپ کے وشواس کرنے کی دیر ہے آج ہم پھر سے جانیں گے نیول گوڈارڈ کے دوارہ بتائی گئی ایک پاورفل منفیسٹیشن ٹیکنیک اس منفیسٹیشن ٹیکنیک کا یوز کر کے آپ اپنی ڈیزائر کو صرف کچھ منٹوں میں یا گھنٹوں میں ہی منفیسٹ کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو خاص ہے کیونکہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں نیول گوڈارڈ دوارہ بتائے گئے ان سٹیپس کی جن کو جان کر ہماری ڈیزائر ہمارے پاس کھینچی چلے آئے گی پر آپ کو یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ صرف ان سٹیپس کو جان لینا اور اس ویڈیو کو دیکھنا ہی کافی نہیں ہے آپ کو سبھی سٹیپس کو اپنی زندگی میں اتارنا ہوگا فاسٹ ریزلٹ حاصل کرنے کے لیے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلا سٹیپ ہے ریلاکسیشن نیول گوڈارڈ نے اپنے لیسنس میں سب سے پہلے ریلاکسیشن کی بات کی ہے وہ کہتے ہیں آپ آپ کا دماغ ایک نئی ٹرانسفورمیشن کی طرف جا رہا ہے اور ٹرانسفورمیشن کو ایکسپٹ کرنے کے لیے پہلے آپ کا دماغ ریلاکس ہونا چاہیے یہ ٹرانسفورمیشن آپ کو نئے آئیڈیاز پانے کے لیے ہیلپ کرے گی جتنا آپ ریلاکس ٹریٹ میں ہوں گے اتنا آپ کا کانسنٹریشن بڑھتا جائے گا نیول بتاتے ہیں کہ یونیورس دوارہ دی گئی ایبنڈنس کو ہم تب ہی دیکھ پاتے ہیں جب ہم پوری طرح سے ریلاکس ہوتے ہیں ہمارے دماغ کی اپنی ہی دنیا ہوتی ہے وہ دن بھر کئی طرح کے اچھے برے وچار لے کر گھومتا رہتا ہے تو ہمیں اپنے دماغ کو ان وچاروں کی دنیا سے باہر نکالنا ہے تب ہی ہم ریلاکس ٹریٹ میں پہنچ سکتے ہیں اب یہ آپ کو تائے کرنا ہے آپ اپنے دماغ کو کس طرح ریلاکس ٹیٹ میں پہنچا سکتے ہیں اسے کرنے کے سب کے الگ الگ طریقے ہو سکتے ہیں کوئی میڈیٹیشن سے شانتی پاتا ہے کوئی نیچر کے ساتھ ٹائم بٹا کر تو کوئی بکس پڑھ کر آپ اپنا طریقہ چن لے اور خود کو شانتی کے ہائیس لیول پر لے جائیں آپ جب آپ نے پہلا سٹیپ فالو کر لیا ہے تو دوسرے سٹیپ پر آئے جو کی ہے ایماجینیشن بھگوان نے ہمیں سندر اپہر دیا ہے کہ ہم الگ لگ چیزوں کو ویجولائز کر سکتے ہیں جیسے ہم آن لائن کپڑوں کی شاپنگ کرتے ہیں تو ہم پہلے ایماجین کرتے ہیں ہم ان کپڑوں میں کیسے لگیں گے اس کے بعد ہی انہیں آرڈر کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ ہمیں مل جاتے ہیں ٹھیک اسی طرح اپنے گول کو اس طرح ویجولائز کریں کہ وہ آپ کے ہیں جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو مل گیا ہے وہ ملنے کے بعد آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں اور ایسا کرنے کے لئے آپ کو کچھ ہی منٹس لگیں گے اور آپ کی ڈیزائر آپ کی ہوگی اپنی ویجولائزشن میں پوری طرح ڈوب جائیں یہ دیکھتے جائیں کہ جو آپ ویجولائز کر رہے ہیں یہ وہی ہے جو آپ چاہتے ہیں اگر یہ صحیح ہے تو رکے نہیں اسے آگے بڑھاتے جائیں اسے اتنا پریکٹس کرتے رہیں کہ آپ کا دماغ اسے پوری طرح سے سچ مان لے اور جب اس کا آؤٹ کم آئے تو آپ پہلے سے ہی اس کے لئے تیار ہوں آپ اپنی ویجولائزشن میں کسی دوسرے انسان کو بھی جوڑ سکتے ہیں جو آپ کو سکسیس فل ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے وہ کیسا محسوس کر رہا ہے جب آپ کو سفلتہ مل گئی ہے ایسا کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کا سب کانشیس مائنڈ آپ کی ڈیزائر کو پورا کرنے کے لئے اپنی سپیڈ کو بڑھا دیتا ہے اب ویجولائزشن کے بعد تیسرا سٹیپ ہے فیل اب یہاں آپ کو کرنا یہ ہے کہ اپنے پریزنٹ مومنٹ کو پریزنٹ پروسس کو فیل کرنا ہے سکسیس راتو رات نہیں ملتی اب آپ کو اپنی پریزنٹ میں ہو رہی چھوٹی چھوٹی ویننگز کو کاؤنٹ کرنا ہے کیونکہ آپ کی چھوٹی چھوٹی ویننگز ہی آپ کو آپ کی فائنل سکسیس کی طرف لے جائیں گی اپنی محنت کو اپریشیٹ کریں یونیورس کے دوارا دیے ہوئے چھوٹے چھوٹے گفٹس کو اپریشیٹ کریں جب آپ کو یونیورس کی طرف سے آپ کی سکسیس کے لیے چھوٹے چھوٹے ہنٹ ملتے جائیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو وہ ملنے والا ہے جس کی آپ نے ڈیزائر کی ہے جب آپ اپنی ڈیزائر کو مینیفیسٹ کرنے کی جرنی میں ہیں تو پورے پروسس کو انجوائی کیجئے کیونکہ آپ کی ڈیزائر پورا ہونے کے بعد یہ پروسس پھر سے آپ کی لائف میں واپس نہیں آئے گا اس لیے خود کو کمفرٹیبل کر کے اس چل رہے پروسس کو پوری طرح فیل کیجئے دھیان رہے انجوائی دا پریزن پروسس آپ فیل کرنے کے بعد اپنا نارمل ڈی انجوائی کیجئے جیسا آپ روز کرتے ہیں بس آپ کی ایمیجینیشن ایسی ہونی چاہیے کہ جو بھی آپ نے ایمیجین کیا ہے وہ پاسٹ میں ہو چکا ہے اسے فیوچر کے لیے نہ چھوڑیں اپنے نارمل ڈے میں کچھ نہ کچھ پروڈکٹیو کرتے رہے اور ایسے ایکٹ کرتے رہے جیسے آپ پہلے ہی وہ اچیو کر چکے ہیں جو آپ کی ڈیزائر ہے آپ لاسٹ ٹیپ ہے ڈیٹائچمنٹ ڈیٹائچمنٹ کو مینیفیسٹیشن پروسس میں ہام سمجھا جاتا ہے اکثر لوگ کہتے ہیں آپ کو اپنی ڈیزائر سے ڈیٹائچڈ فیل نہیں کرنا چاہیے پر ہم یہاں اپنے ڈیزائر کے ساتھ ڈیٹائچمنٹ کی بات نہیں کر رہے ہم بات کر رہے ہیں اٹیچمنٹ کی جو کی زیادہ ریالٹی کے ساتھ ہونی چاہیے جب ہم مینیفیسٹیشن پریکٹس کرتے ہیں تو کبھی نہ کبھی ہمارے دماغ میں ڈاؤٹس اور فیر آ جاتے ہیں کہ جو ہم نے سوچا ہے وہ ہوگا بھی یا نہیں یہ ویچار ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں گھر نہ کر جائے ان ویچاروں سے دور رہنے کے لیے ہم خود کو ریالٹی سے اٹیچ کرتے ہیں یہ ہمیں مینیفیسٹیشن سے ڈیٹیچ نہیں کرتا بلکہ ہماری مینیفیسٹیشن کو جلدی پورا کرنے میں مدد کرتا ہے تو اگر آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھی ہے تو I feel really thankful to you I hope this ویڈیو helped you اور showed you some path to fulfill your goal اگر آپ ان سٹیپس کو properly اور sincerity سے فالو کرتے ہیں تو آپ اپنی ڈیزائر کو within minutes میں مینیفیسٹ کر سکتے ہیں نیویل نے بتایا ہے کہ کئی لوگ ہیں جو ان سٹیپس کو فالو کر رہے ہیں اور جلدی سے جلدی اپنی ڈیزائر کو مینیفیسٹ کر رہے ہیں اور انہیں بالکل ویسے ہی ریزلٹس مل رہے ہیں جیسا وہ چاہتے ہیں کیا پتہ اگلے وقتی آپ ہوں اگر آپ ان چار سٹیپس کو sincerity سے فالو کریں If you find this ویڈیو helpful please make sure to subscribe the channel meet you soon with the new video till then stay safe and take care